مہینے کے مہینے کے مہینے یہ کیا کام ہوا ہے ہم نے آپ کو بھیج دی ہوا اور قرائے کا اور مشیبت ڈال دیا آپ آپ بے فکر رہے ہیں ہاں جی شہزاد صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہوں ماشاءاللہ ٹھیک ہوں ناظرین اکرام ان کا نام شہزاد ہے 20 سال عمر ہے آپ اور ملتان کے صریب علی پور نامی بستی کے رہائشی ہیں یہاں بیٹھ جاؤ آپ کے پاس اچھا جی ناظرین اکرام یہ پولیو جیسے محلک مرض میں مقتلائیں اور شیلاب آیا تو جہاں دوسروں کی کائنات اجڑی وہیں آپ کا بھی گھر اجڑ گیا بات کرو بیٹا جب ناظرین گھر کی دیوار گری ان کے تو پھر ایک عجیب و غریب بات اور ہوئی کہ جب گھر کی دیوار گری تو ان کے پیٹ پر وہ دیوار گر پڑی اور ان کی کمر کی ہڈی بھی ٹوڑ گئی یہ بیٹ بھی نہیں سکتے پوری ہڈی ان کی ٹوڑی ہوئی ہے یہ دکھا دیتے آپ دیکھیں ناظرین اکرام اگر یہ بلکل نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ وہ دیوار جو گری تھی جو آپ اپنے پاس رکھیں مائی کا آپ پکڑی ہے دیوار جو گری تھی تو پوری ان کی کمر کی ہڈی ٹوڑ گئی بیٹھ سکتے یہ اپنے خاندان کے اکلوتے کفیل تھے اور واحد کمانے والے لیکن اب معذوری کی زندگی گزار رہی ہے اور والدہ آئی بھی ہے یہ والدہ ہیں یہ خالہ ہیں اور یہ گھروں میں برطن مانچ کر اور کپڑے دھو کر اسی طرح گزارا ہوئے ہیں والدہ کی فائش ہے کہ شہزاد کا علاج ہو جائے اور پیتالیس ہزار روپے کا جو قرضہ ان پر چڑھا ہوا ہے وہ ہوتا ہی ہے پیتالیس ہزار کا قرضہ یہ کیا ہوا ذرا کچھ بتائیں ساری باتیں کچھ تو میں نے تفصیل سے بتا دی ہوا چاہتا ہے پہلے نا اس کو بخار ہوا تھا بخار کے بعد نا اس کے یہاں تلاکنا ٹانگیں ختم ہو گئی تھی یہاں تلاک ہاں بن پر ختم ہو گئی تھی جو پھر سلاب میں نا ختم نہیں چلا اچانا کی سلاب آیا کہ ہم نے سنجھا شرط ہماری طرف نہیں آئے گا اچانا کی طورہ تھے ساپ بچے بڑا بچے یہ کمانے ملو سب کچھ شیئ کرتا تھا اسی کی بروسے پر سب کچھ ہمارا گھر چاہتا تھا اس کی کمار پر نا جل سب چھوٹے بچے تھے یہ بڑا تھا میں نے اس کو کہا کبھی جلد بھی چلو یہ چلنے نگا تو اس کی اوپر نا جیسے وہ چتی رہ گرا نہیں 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 رو نہیں 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 روتے نہیں بلکل نہیں روتے بلکل نہیں روتے نہیں روتے نہیں اچھا آپ لوگ علیپور سے آئے ملتان سے آپ کو کیسے پتر چلائے پکڑیے گا آپ سے بات کرنا چاہوں آپ خالا ہے ان کی آپ کو آپ کو کس نے بتایا یہاں آنا ہے یہ خلاص بارے بھائی آپ کے پروگرام میں آئے تھے اب آپ مجھے بتائیے آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے پالا شاید آپ نے پالا ہے ہم کٹھے رہتے ہیں مزا آپ دی وقت میں بہت رہا ہوگا ایک گھر میں مہا گر ایک گھر ہے ہم کٹھے کرایا دیتے ہیں گھر کا ہی پانچ سوار کرایا ہمارا اس کا علاج نہیں کرا سکتے بچے انہوں روٹے نہیں مانسکتے جو ان سے بن گیا ہم ایک سنا دیتے ہیں ہم بچوں کو موزلاتے ہیں پچھے ذات کے رائے ہیں یہ ذات ہے ہماری ہمیں اپنے گھروں سے دانے لوگوں کو دیئے درا کہ ہم بھی ایک مانگ رہے ہیں نہیں نہیں بھیتے کیسے آپ کے لئے بچے دانے نا 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 بھیتے کیسے مانگ رہی ہیں تجموں میں آپ کی کون بیٹھا ہے میں بیٹھاؤں چلے چھوڑیں اس بات یہ بتائیے کہ ابھی کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے کیا کیا کام ہونے چاہیے ایک کو قرضہ اتر جائے 45000 روپے کا قرض ہے اس کا علاج پہلے 45000 روپے کا قرض ہے قرضہ تنگ کر رہے ہیں ہم دے نہیں سکتے ابھی ہماری تنسا پانچ ہزار ہے 45000 روپے ابھی آپ کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے تاکہ قرضہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ابھی آپ کے جائے علی امام 47000 روپے کا انتظام کریں ابھی فوراں ٹھیک ہے نا تاکہ یہ جائیں تو قرضہ ہوتا ہے اور نہیں ان کو منع کر دیں وہ میں نے دے دیا وہ اتصاد ہیں وہ نیکی کرنے کے اس میں 45000 روپے علی امام ابھی فوراں لے آئیں یہ لیجے اس میں ڈال کے لئے آئیے جائیں اس کے عمر بیس سال ہے مگر یہ چار سال کے بچے جس ہوگی یہ پشاپ غینب ایسے ہی کر دیتا ہے ہم کام پی جاتے ہیں یہ گر جاتا ہے اب اس کے علاج پر جو اخراجات ہیں وہ کیا ہیں یہ عزیز آباد میں کلینی کے پیچھے الحق ہڈی کا سپتال وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا علاج کرانا ہے تو لاکھ دے لاکھ رتیہ خاص ہوگا ہم اباسی بھی لے گئے مگر وہ لاکھ کے بھی دیتے پتھلی کرتے الحق والے کیا کہہ رہے ہیں کہ ایڈمٹ کر دے وہ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں دیڑ لاکھ روپے اس کا پوری کمر کی ہڈی دوسری دیڑ کی ہڈی لگے گی اللہ حق میں ایڈمٹ کرا دیں مگر اس کا کچھ امید نہیں کہ یہ شادی کی زندی نہیں گزار سکتا یہ معذور بالکل ہو جائے ہیں لیکن الحق میں اس کو ایڈمٹ کرا دیں آپ کیا کہتے ہیں جو آپ کہیں وہ کریں نہیں وہ یہ کہتے ہیں ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ پہلے نظر نورمل ہوگا پھر کیا کریں یہ بتائیں آپ جو بتائیں وہ کریں بس ایسا کرنے ہی پسانا ہم ایسے ہی کر لیتا ہے اس کو ہم دونوں اٹھانی سکتے ہیں دیجان جیسا میں تو بہت بھاری ہے نہیں اٹھا ہم سے گھر میں ہاتھ بچے چھوڑ کے جاتے ہم کام کرنے پھر یہ پریشان ہوں کہ ان کو مارتا ہے ان سے لڑتا ہے روٹی نہیں چھا سکتا خود اس کے ہاتھوں میں جان نہیں ہے کوئی ویلچئر ایسی جو کسی کی پرانی مل جائے بھائی ویلچئر کا عرفان انتظام کریں جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ تو کریں فوراں ویلچئر کا انتظام کریں ویلچئر ابھی مانگا رہے ہیں آپ کے پیزالیزار روپے بھی آ رہے ہیں ویلچئر آ رہی ہے آپ اگر اب کسی بات ہے الحق ہسپتال کا بولیں تو ہم بات کرتے ہیں صبح ان کو ایڈمیٹ کراتے ہیں پھر وہ بولتے ہیں نا امید ہیں اب یہ دیکھیں اگر انہوں نے گارنٹی نہیں دیئے کہ یہ صحیح ہوگا یہ کہتے ہیں صحیح رہے گا یہ اب یہ تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے شفات اس کے ہاتھ میں آپ کیا کہتے ہیں ماں کیا کہتے ہیں میرا بچے نے بہت عذاب بکتایا ہے تو کچھ ہم سے ہوا ہم نے کیا اس کو کتنی دفعہ ہم نے کرانٹ بھی لگوایا پھر بھی یہ صحیح نہیں ہوا اب بھی کہہ رہے ہیں نا امید ہے تو میں چاہتی ہوں کوئی اس کا لیے ایسا بندوبست کر دیں کہ یہ خود اپنا پشاب بغیرہ ڈالایا کر رہے اور جیسے کہ کوئی ایسی ایسی دکان یا کوئی اتنا کچھ کر رہے اس کے لیے کہ یہ بہترہ بیٹھ کرنا کچھ کرتا رہا ہے کھیلتا رہے کھیل لگتا رہا ہے اس کا ذہن بچوں کے ذہن سے نکل جائے اچھا تو اب وہ علی پور میں چاہیے آپ کو دکان جہاں توفیہ آفیاں بیچے نہیں وہاں ہم کیا کھائیں گے یہاں پہ گھرکے کھا تو رہے وہاں کیا کھا یہاں کہاں رہتے ہیں آپ کس جگہ پہ رہے ہیں نا رہے ہیں چلی وہ بھی ہم کرتے ہیں ویلچیر بیٹا آ رہی ہے آپ کے لیے خواجہ غریب نواز ویل فیر ٹرسٹ کی طرف سے ویلچیر ابھی آ رہی ہے اور آپ کی اپنی ویلچیر آ رہی ہے رو نہیں بیٹا روٹت ہونی ہے بڑے پریشانی آتی ہیں زندگی میں آپ دکان کی بات کر رہی ہے دکان کا تو ہو جائے گا چلو دھار ہوتا تو کرایے سے تو بچ جائیں گے کرایے کتنا دی رہے ہیں پانچ ہزار دی کرتے ہیں اس کا بھی کچھ کرتے ہیں پہلے یہ دو کام ابھی ہو جائیں آپ کا قرض ہے ایک تو تر ہے میں بس کرتا ہوں اور باقی یہ میں آپ کو ایک چیز دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ راشن سے آزاد ہو جائیں اور یہ راشن کارڈ ہے پروسٹ سارا پتہ ہے آپ کو یہ اس میں یہ ٹوکن ہے یہ خواجہ غریب نواز ویل فیر ٹرسٹ احساس راشن پوائنٹ ہے یہ آپ کو ہر مہینے ملا کرے گا یہ آٹے کا تھیلہ ہے یہ ایک تھیلہ ہے اس میں دالیں چاول اور مسالے ہیں سارے چنے ہیں چائے ہیں چائے کی پتی چینی سب کچھ ہے اور یہ تھیل تو یہ آپ کو اب ہر مہینے ہر مہینے آپ کا یہ انتظام ہوگا ٹھیک ہے صحیح اور بالکل آپ روئے مت اللہ تعالیٰ سب بہتر چلے گا اور باقی ابھی آپ کی دونوں چیزیں آ رہی ہیں افتار سے پہلے آپ انشاءاللہ یہاں سے ٹھیک ہے خوش احضاد روزے رکھتا ہے روزے رکھتا ہے ہاں روزے رکھتا ہے بتاؤ چل اللہ تعالیٰ خوش رکھے بس سب بہتر ہوگا ٹھیک ہے ناظرین اکرام ایک اور ہماری مہمان آئی بھی ہے ان کی طرف چلتے ہیں اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ابھی بتایا امیر صاحب آپ کے لیے جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں سارے اور تمام میڈیسنز آپ کی مجھے لوگ کام نہیں کرنے دیتے سال میں میں بڑا پریشان ہو گیا لوگوں سے تو آپ کے سارے ٹیسٹ اور آپ کی میڈیسن جو ہے وہ خواجہ غریب نواز گل سے چسٹ نے ذمہ لے لیا اور وہ سواب کا علاج کر آئیں گے ٹھیک ہے باقی گھر کی ذمہ داری میری ہے وہ یہ حامل لیاکت جونئر ٹھیک ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے یہ مجھے بتائیں گے اور یہ لیے جیسے پیتالی سزا اس سے پورے ہیں ہاں پیتالی سزا ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کا ترزہ رہو گیا آپ ٹھیک ہے نہیں بس یہ اور یہ ایک اور صحیح بنے دیا ہے یہ بھی ان کی طرف ٹھیک ہے حرزہ آپ کا عدا ہو گیا ٹھیک ہے اور اب ہم چلتے ہیں زمرد خان زمرد خان نکل رہا ہے مجھے زمرد بی بی کی طرف اور آپ سے ہم بات کرتے ہیں لیکن پہلے ایک وقفہ لے لو تاکہ آپ کی ہم پوری داستان سن سکیں ایک چھوٹے سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد دوبارہ حضر ہوں گے ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے نیکیوں کا مہینہ ہے نیکیاں سمیٹ لیجئے نیکیاں لوٹ لیجئے اسلام علیکم برکاتہ